بسم اللہ الرحمن الرحیم عمران خان صاحب کے کل کے کسز کی حوالے سے اپ ڈیٹ دینا چاہوں گا ایک تو خان صاحب کی بیل جو ہے وہ اسلامباد ہائی کورٹ میں فکس ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ کل کوئی بہانہ جو ہے وہ ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا آپ سب کو پتا ہے کہ پندرہ اگست سے خان صاحب کو اس مقدمے میں گرفتار کیا گیا ہے تو انشاءاللہ کل اگر میرٹ کی اوپر یہ بیل اس کا فیصلہ آیا تو ہر صورت زمانت ہو جانے چاہیے نمبر ٹو عمران خان صاحب کی نو بیلز نیچے سے خارج ہوئی تھیں ان تمام آرڈرز کو ہم نے اسلامباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا وہ بھی کل فیصلہ سنایا جائے گا اور ہم امید کرتے ہیں کہ انصاف کے تمام تقاضے پورے کیے جائیں گے یہ بیلز اس بنیاد کے اوپر خارج ہوئی تھیں کہ عمران خان صاحب عدالت میں پیش نہیں ہوئے حالانکہ ویڈیو لنک کے ذریعے حاضری لگائی جا سکتی تھی یا پھر ان کو عدالت میں طلب کیا جا سکتا تھا مختلف حوالے بھی دیئے گئے اسلامباد ہائی کورٹ کے فیصلہ جو چیف جسٹس صاحب نے دیا تھا اس کا بھی حوالہ دیا گیا لیکن یہ تمام زمانتیں خارج کر دی گئیں ہمیں امید ہے کہ کل اس میں بھی فیصلہ آئے گا اور عمران خان صاحب کی تمام زمانتیں جو ہیں وہ بہال ہوگی ہیں تیسرا عمران خان صاحب کو ڈسٹرک کورٹ میں آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر عدد کے دوران نکاح والا کیس جو ہے وہ چل رہا ہے اس میں معزز عدالت نے عمران خان صاحب کو طلب کیا ہوگا ہے جو کہ سوپیٹیننٹ جیل جو ہیں انہوں نے بہانہ بنایا تھا کہ سیکیورٹی خدشات ہیں حالانکہ وہ صرف کسٹوڈین ہیں کہ اگر کوئی بندہ بھی گرفتار ہوتا ہے عدالت جوڈیشل کرتی ہے تو اسے جیل میں بجوائے جاتا ہے تو اس کا کام صرف اس حد تک ہے سیکیورٹی کا وہ بہانہ نہیں بنا سکتے سیکیورٹی انتظامیہ کا کام ہے سرکار کا کام ہے کہ بہترین سیکیورٹی پروائیڈ کی جائے اور عمران خان صاحب کو عدالت میں پیش کیا جائے کیونکہ یہ عمران خان صاحب کی تصویر سے ویڈیو سے ڈرتے ہیں یہ ان کا خوف یہ ان کا ڈر جو ہے وہ دور کیا جائے اور انصاف کے تمام تقاضے پورے کیا جائے سائفر کیس انشاءاللہ جلدی عمران خان صاحب اس کیس میں سرکرو ہوں گے کیونکہ سب کو پتا ہے کہ باہر سے دھمکی ملی اور اس دھمکی کی صورت میں حکومت گرا دی گئی اور بجائے یہ کہ ان کے خلاف کاروائی کرنے کے حوالے سے اقدامات کیے جاتے بلکہ الٹا عمران خان صاحب کی اوپر ایف آئیات دعج کر دی گئی عجیب سے رول ہیں کہ سائفر جو ہے وہ عمران خان صاحب نے چوری کر لیا کہ سائفر جو ہے وہ سیاسی مقاصد کے لئے استعمال کیا گیا حالانکہ جو سائفر آیا تھا وہ کورٹس فار میں ہوتا ہے اس کو بقیدہ طور پر کیبینٹ نے منظور کیا اور اسے ڈیکلاسیفائیڈ کیا گیا اور پھر اس کی جو کابیاں ہیں ڈیکلاسیفائیڈ ہونے کے بعد اسے متلکہ جگہ پر بجوائی گئیں اور پی ایم آفیس جو ہے وہ کسی بھی وہاں پر جو ڈاکومیٹس ہے یا کوئی بھی ایسی دستاویزات ہیں تو ان کا کسٹوڈین وہ ہوتا ہے نہ کہ پرائم نیسٹر ہوتا ہے تو لہٰذا بے بنیاد الزام جس کا کوئی ثبوت نہیں کوئی ایویڈنس نہیں نیچے بھی جو زمانت خان صاحب کی خارج ہوئی اس میں ہم نے دیکھا کہ آرڈر کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں آئی جو کہ ایٹریبیوٹ کر سکے کہ امران خان صاحب کا یہ قصور تھا یہ جرم تھا اور سیاسی جو دوسرا پورشن ایف ای آر کا وہ بھی اسی طرح کا ایک ہے ایک جھوٹی گانی بنائی گئی ہے بیسیکلی یہ اوفیشل سیکرٹ ایٹ کا مقدمہ ہی نہیں بنتا جو کہ ایک من گھڑت سٹوری بنا کر صرف پولیٹیکلی وکٹمائز کرتے ہوئے امران خان صاحب کے اوپر درج کیا گیا انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کوئیشمنٹ بھی ہم نے فائل کی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس میں بیل بھی ہے کل پینڈنگ اور ایک اور پٹیشن جو ہے خان صاحب کے محفوظ کھانے کے حوالے سے اور ان کو جو وہاں پر ان کے اوپر سختیاں کی گئی ہیں واک کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ بھی ہم درخواست لے کر کل اسلامباد ہائی کوٹ میں جا رہے ہیں انشاءاللہ ہمیں امید ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ جلدی سے جلدی یہ درخواست اور سائفر والا کیس اور دیگر درخواستیں جو اسلامباد ہائی کوٹ میں پینڈنگ ہیں ان پر جلدی سے جلدی فیصلہ دیا جائے گا اور اسی طرح سے سپریم بورٹ کے اندر جو درخواستیں ہماری پینڈنگز ہیں تمام کیوپر جلدی فیصلہ دیا جائے گا بہت شکریہ دی بہت شکریہ دیگر بہت شکریہ دیگر